اب سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے گیم پلے میں جو ہے گیم پلے نمبر نائنٹین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گیم تا کوسٹ آف ششما اور جہاں ایک ووریئرز والی گیم بہت ہی بڑیہ گیم ہے اور آج ہم جانیں گے کہ کیا ہوگا آج کے گیم پلے میں اس سے پہلے میں بتانا جوں گا پچھلے گیم پلے میں کیا دیکھا پچھلے گیم پلے میں ہم نے ایک میٹھک ٹیل اور کی اور اس سے پہلے جن نے اپنے انکل کو چھڑوا لیا کھٹن خان کی قید سے اور انکل اپنے کیسل کو باپس لینا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے ایک آرمی کے لیے آرمی کو بلانے کے لیے کسی سے مدد لینے کے لیے سمندر کے جریعے ایک سمگلر سے مدد لے کر میسے پنچانا تھا اور جن نے اس کام میں مدد کی اور اس سمگلر تک پہنچ کی اور اب اس کے جریعے جو میسے پنچانا ہے آج کے گیم پلے میں دیکھیں گے کیسے وہ میسے پنچایا جاتا ہے اور یہی ہے آج کا ہمارا گیم پلے ہے تو بڑھتے ہیں آج کے گیم پلے کی طرف تو بن رہیے میرے ساتھ آپ کا جو میرا چل رہا تھا مشن بوئی ہے ہم نے جانا تھا زور شبورہ سے ملنا تھا راستے میں دیکھتے ہیں فاسٹ آور ہے تو وہاں پر سیدھے پہنچتے ہیں تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے جہاں پر رہا ہیں لارڈ شمورہ ان کا کیمپ جہاں سے بلکل میں جی کیا ہے اس کیمپ پر چلتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ہم اپنا آرمر بچین کر لیں تو بہت بڑیا رہے گا یہ سکائی کلائن آرمر اس میں انکل جن کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے یہ وارہ آرمر بڑیا رہے گا ماسک بھی لگا جائے کوئی ہیرو ہیرو ہے فیشی مجھے نہیں بڑیا رہے گا بھائی نہیں اوپر دیکھتے ہیں اوپر کوئی اور ہوگا وہ بڑیا رہے گا یہ والا سہی ہے بھائی سکائی کلائن ہیلمٹ یہ بڑیا ہے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے مشن کی اور تو چلیے تیار ہوگا جن انکل سے ملنے کے لیے لارڈ شمورہ سے ملنے کے لیے تو بڑا جائے آگے بھائی یہ اب جو چڑیا مل گئی اب مجھے لگ رہا ہے چڑیا کہا لے کے جاری ہوگی چڑیا کو ملنے دور اڑ گیا اب تو مارو چڑیا کی بات کو دہنے ہی دو بھائی یہ کلیکٹویلز ہیں ان کو کلیٹ کر لیتے ہیں پہلے دو ملنے کے لیتے ہیں اب چلا جائے انکل کی طرف ہندیرہ ہندیرہ کتنا جو دیکھ رہا ہے ایسے ہی من میں ایسے آتا ہے کیا بات ہے بھائی تھوڑی سی روشنی تو ہو جائے بڑیا رہے گا بھائی ایسے جیسے بھوت پچاس کا ایریہ ہو پچاس کا ایریہ ہو وہ ایسے لگ رہا ہے بھائی ar ی simples دد سوڑی والد اور کpture سے برمائے اور کو سورے برمائے رہاconfidence کو زرے ہوگا میں بہتہ کمہارای کرنے کیوں کو تحریم کم کا زرے گروہ کم آپ کو کھلے ہوا برمائے کم اس کے لئے کم 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 گروہ گروہ ہوئی ہے ہاں گروہ ہیں ہاں گروہ ہوسکہ ہاں گروہ ہمارے ہوسکہ ہمارے ہوسکہ اس وقت اس درے جن ڈیnan میں ہوسکتے ہیں آگے جن نے جن نے بھی مجھس جان ڈی اور کا میسے پنچائے گا اور اب شوگن کو آرمی کا جو میسے وہ دینا ہے اس سے پہلے جن کو انکل نے کہہ دیا ہے تیاری کھیٹ لے بھائی اب تو جد ہونے والا ہے اب پیچھے جی ہٹنا جو کرنا ہے کر لو اب تو جد ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس سے پہلے ہمیں جو ہمارا تھا جس کو میسے پکڑایا ہے جن نے وہ آرام سے میسے پنچا پایا اس مندر میں سے تاکہ منگولی نارمی اس کو روپ نہ پائیں اس میں مدد کرنی ہے انکل کے ساتھ جانا ہے اور بڑھنا ہے اس کو پنچانے کے مشہرے گورو کو مشکل نہ ہوگی ایسا بن جانے میں کیونکہ منگولز کے پاس بہت سارے شپس ہیں جو اب اس کی جو بوٹ ہے اس کے پاس پہلنا ہے یہ گورو ہے منگولز سے باتنا بھی ہے تاکہ وہ اس کی بوٹ کے ندیگ نہ پہنچ سکے ہمیں بچانے پڑے گا اس کو جن اور انکل شہوڑا کو اور ہماری زندگی ساتھ جانے پر ساتھ جانے پر ساتھ جانے پہلے ساتھ جانے تلابیں ہماری زندگی ساتھ جانے پہلے ملوڈ ہماری زندگی آپ کو خائف نہیں آپ کو خیائف کرتے جہاں پر اگر گوڑوں کے جریے گئے تو ان کو پتا لگ سکتا ہے اس لئے اب آنکل نے بھی کہہ دیا کہ پیدل چلتے ہیں پیرو پر چلتے ہیں ہمارے تو اب آگیا ہے اس سمیں انکل کا کہنا ہے کہ جو منگول آدمی ہے بہت تاکتبار ہے وہ ہمارے سے نمبر میں بھی جاتا ہے لیکن ہم لڑیں گے اور ان کو ہرائیں گے اور اب بھی ہم جو جو محصب انچانا ہے گوڑوں نے اس میں اس کی پوری مذہ کریں گے اب ان کو روکنا ہے اب چلو بھائی نیچے چل کر سینے کٹانا سے لڑائی کریں بڑیا رہے گا ایسے تو بہت ہو گیا دور دور سے لڑنے میں زیادہ مجھا نہیں آرہا مجھے بیسے تیر سے زیادہ مجھا تو کٹانا سے لڑنے سے ہی آئے گا اب جان برا گا ان کو مرا جائے جو تیر والے کو مارنا سب سے پہلے چاہیے نہیں کہ یہ تنگ کرتے رہتے ہیں دور سے کھڑے اس سے بڑیا تو بھائی ایسی رہتا ہے ان کے ساتھ یہ کٹانا والے کے ساتھ جوٹ کرنا یہ موس ٹانس جادہ بڑیا رہے گا اس کے ایگنسٹ جو یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے موس ٹانس بٹنے سے ریو کرنے سے یہ ایک دو بار میں ہی مر جاتے ہیں چل بھائی آپ کو بھی رہا نہیں نہیں لگ رہا نہیں یہ ایک آپ باقی ہے چل بھائی آپ تجھے ستم اگر بڑھتے ہیں آدم گیٹس کے پاس پہنچتے ہیں آنکل بھی ٹائپ کر رہے ہیں جن کی کیا کہ تم بہت بڑی جودہ ہو بڑی طریقے سے لڑتے ہو ہوچا ہے ان کے پاس جو ٹی بار بار چھوڑتی ہے آگ والے اس کے پاس پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا جائے اس سے ہی مارا جائے میں تو یہ سوٹا ہوں پہلے اس سے پاس پہنچ اس سے بچنا بھی ہے ہمیں اب ہمیں کوشش جے کرنی ہے کہ ان کا فوکس گورو کے شپ پر نہ ہو جہاں پہی ہو ان کا دیان بڑکانا ہے اس شپ سے تو پہلے ان سب کو مارا جائے تاکہ ان کا دیان اس سور ہو جائے کہ بچا جائے اس چیزے کو بعد میں ہم پٹیکٹ کریں گے خود ان کے شپ کو گورو کے شپ کو سب کو ایسے کاتا جائے اچھی طرح سے اب بڑا جائے آگے اب کس طرف سے جانا ہے بھائی انہوں نے لوگ رہے ہم گلت آگے جانا سے تو ہم پہلے گئے تھے اسی طرف ہمیں جانا ہے چلو بھائی اب جے ادھر سے جانا ہے انکل کھڑے ڈھیک رہا ہیں میں ادھر بڑکا بڑھ رہا ہوں جن کو بڑھکا رہا ہوں دو پہلے تین والے کو مارتے ہیں یا بھائی اب ہوچہ شروع ہوگی اب ساتھ ہی ساتھ ان سہی کو مارنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہوچہ ہے اس سے بٹنا ہے نہ دو کہتا ہوں جا پھر ہوچہ پر کبجہ کر لیتے ہیں جا پھر ہوگے جا پھر ہوگا جا پھر ہوگا چا پھر ہی مجھپ بچ کس طرف سے راستہ جاتا ہوگا یہی جانا چاہیے میرے خیال میں تو میں تو کہتا ہوں ہچا پر جا کر کب جا کرتے ہیں ہچا پر نہیں تو ہم پر ایسا ہی اٹیک کرتی رہی کرتی رہی جانور کو مارتے ہیں موسیقی موسیقی اب بڑھتے ہیں آگے بھائی اس اس ٹاور پر ہوچا رکھی ہے ان کی ہاچا پر کب جا کیا جائے موسیقی 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 وہ رہی ہوچا اس ٹاور پر ہے چل بھائی اب تیری ہوچا تو گئی اب میں اب ہوچا کو چلا ہوں گا چل کر اوہ بھائی 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 ابھی بھی نہیں ہٹ رہا تو ہوں چل 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 موسیقی گورو کی بوٹ آ رہی ہے اب گورو کی بوٹ کو سرکشت کرنا ہے انہوں نے جب دیکھ کریں گے تو سیجی پکی بات ہے پر جو شپس ہیں اس کی طرف جانے لگیں گے ان پر اٹیک کرنا ہے تاکہ وہ اس پر حملہ نہ کر سکیں اس لئے ہمیں ہوچا پر قبضہ کرنا ہے ہوچا پر اٹیک کرتے ہوئے اس کو بچانا ہے اب ہمیں منگولز کی جو بوٹ ہے اس کو گورو تک نہیں پہنچنے دن آئے جہاں بھی منگولز کی بوٹ دیکھیں اس پر اٹیک کرتے ہی رہنا ہے جو بھی نجدیک پہنچ رہی ہے گورو کی بوٹ کے ان سب ہی کو اڑاتے جا رہے ہیں ادھر بڑا شپ ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں منگولین شپ وہ چھوٹی بورس موسیقی اللہ بھائی گورو کی بوڑ کو تو ہم نے بچا لیا اب ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں انکل جن کہہ رہا ہے انکل میں کبھی بھی آپ کو ڈسپوائننگ کروں گا لڑ شمورہ بھی کہہ رہے ہیں کی مجھے تم پر بہت گرب ہے ارے انکل کو انانسمنٹ کرنا جاتے ہیں موسیقی انکل کہہ رہا ہے کہ میں نے شوزن کے پاس ایک اور ہی میسے بن جایا کہ تم میرے بیٹے بنو گے تمہیں میں اڈاپٹ کرو گا میں ہمیشہ سے میرے دل میں تھا اور اب میں اس کو officially announce کروں گا لوگ تمہاری طرف ایک لیڈر کی طرح دیکھ رہے ہیں اور تم ہو بھی اس کے لائق اور تم ایک ایسے لیڈر بنو گے میرے بیٹے ہو اور تم پر شوگن کی آرمی کا بھی ہاتھ ہوگا سر پر اور لوگ تم پر ایک لیڈر کی طرح دیکھیں گے اور تم ایک بہترین جیٹو بنو گے انکل نے کہا دیا کہ بھائی تیاری کھیچ لو اب ہمیں کیسل بابس لینا ہے تب تک رام کرنا ہے رام کر لو جو بھی کرنا ہے کر کرا لو اس کے بعد سمجھ نہیں ملنے والا میں بھی جیٹوں گا کہ اگلا میشن بھائی بہت بہت بڑا ہونے بھائی 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 اس لیے رام کر لینا چاہیے ابھی جو میشن تو ہمارا پورا ہو گیا کوئی گیوٹویویلیول ہو گیا ہے ابھی اور ہم اب کریں گے اپنا میشن دیکھیں گے ہم کہاں پر ہے گولڈن ایمپل میں جا کر ہم کوئی اپگریٹ کروانے والا ہیں تو وہ کرواتے ہیں پہلے ہم پہنچ گئے ہیں فاسٹ ایبل کر کے اور جہاں پر ایک بیمبو سٹرائک تھی وہ ڈوڑی جائے پہلے کیا تھی جا نہیں تھی چل دیکھ لیتے ہیں پتہ لگ جائے گا ہے جا نہیں بیمبو سٹرائک ہے بھائی ہے بیمبو سٹرائک لو بھائی آگئے ہم بیمبو سٹرائک کی طرف بیمبو سٹرائک میں ٹھیک بھی ہونی چاہیے سادھی ساتھ سپیڈ بھی ہونی چاہیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لو بھائی ہمارے یہ ہوگی بیمبو سٹرائک پوری دو اور بیمبو سٹرائک کرنی پڑے گی اس سے ہمیں ریزولف بڑھ جائے گا اب ہم مشن کی طرف بڑھیں اپنے یہ ہمارا ایک سائیڈ مشن تھا جو بیج میں آیا تھا پچھلے مشن کے جب ہم کر رہے تھے ایک سائیڈ ٹیل اور میتھک ٹیل تو اس کو ہم میں سوچ پورا کر لیں تو بڑھیا رہے گا اس کے نجدی پہنچنے کے لئے کوئی لوکیشن چیوز کرتے ہیں فاسٹ ٹیول کے لئے اس سائیڈ مشن کو پورا کیا جائے کوئی اور نجدیگ لوکیشن نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا ہمیں چل کر ہی جانا پڑے گا بھائی ہمیں چل کر دم ہمیں چل کرえっ؟ ہمیں چل 착ھifi ہمیں چل کر رpex ہمچ سدي eration ہمیں چل کر رہا ہمیں چل کر unfair ہم taisia پہنچنے پالے ہیں بھائی ہم ہم اس نزدیک اس پگوڑا کے زیادہ سمجھ نہیں لگے گا کیونکہ آدھا مشن تو ہم نے کری لیا تھا بھائی پر تھوڑا سا باقی تھا جہاں پر ہمیں وہ چیز جو ملی تھی بہت واپس کرنی ہے کسان تھا جو ان سے چرا کے لے گیا تھا مونکس کی چیز تھی ویلیویبل تھی جو چرا کے لے گیا تھا وہ ایک طرح کا چوری تھا تو چلو بھائی اب ہم نے اپنا کام کیا میشن بھی پورا برڈن آف تھیفٹ چھوٹے چھوٹے سائیڈ میشنز ہیں بڑیا ہیں کرتے رہنا چاہیے ٹیکنک پوائنٹس بھی مل جاتے ہیں بھائی بڑے بڑے سائیڈ میشن بھی باقی ہیں ایک تو شکابہ کا بھی ہے اور لیڈی مسا کوکا بھی ہے وہ آنے بالے جو گیم پلے ہیں اس میں ہم جاری رکھیں گے اب ہمارا مین میشن اس کی طرف باپس آتے ہیں ریکننگ آف بلڈ لارڈ شمورہ سے بات کرنی ہے چلتے ہیں بھائی ہم لارڈ شمورہ کے پاس مجھے نہیں لگتا اس پر کوئی فواس ٹیبل کی ہوگی نیجڈک آپشن اب چلا جائے ہمیں چلنا چاہیے بڑھنا چاہیے آگے لارڈ شمورہ کی طرف بہت دور ہے لیکن ابھی بھی منجل اس سبھی جگے پر جب سے ڈھونڈی ہے وہ لیتھل وہ کہا کہتے ہیں پوائزن تب سے ہر جگہ پر کشتوں کشت دیکھی جاتا ہے پوائزن کا پودا اس لئے ہمیں تھوڑا سے دیان سے چلتے رہنا چاہیے ہیں بہت کام میں آ رہی ہے وہ جو قوم ہے بوائزن پیلر آف ورن لارڈ شمورہ کے کیمپ کے پاس پہنچ گئے بھئی اب ہم مجھے لگ رہا ہے یہ مشن بہت ہی کٹھن ہونے بالا ہے بہت لمبا مشن بھی ہوگا جی لارڈ شمورہ کہہ رہے ہیں تم نے جو ایفرٹس کیے ان کے لئے تمہارا جن کہہ رہا ہے کہ جونا نے تمہارے لئے آرمی کا بندوست کیا ہے انکل ہمارے لئے انکل کہہ رہا ہے کہ تم نے جو کیے تمہارے ایفرٹس بہت بہت بڑھیا تھے پر انکل تھوڑے سے جو کہتے بلنٹ وہ کہہ رہا ہے میں نے جونا کے لئے پیسے کا بندوست کر لیا ہے روزو کو بھی سواد دکھانا ہے جن کہہ رہا ہے روزو کے ساتھ میں ہی ڈیل کروں گا میں ہی اس کو بتاؤں گا سب کچھ کروں گا اس کا نپٹارا انکل نے کہہ دیا کہ ہم بیٹل کے لئے تیار ہیں اب پہلے روزو سے نفتنا ہوگا جہاں کون سا مشن ہوگا بھئی جونا سے بات کرنی ہے اب جونا جا رہی ہے جونا کہہ رہی ہے کل ہم دونوں چلے جائیں گے بھوٹ کے جریعے باپس روزو کو ڈونڈنے کے لئے مدد مانگ رہا ہے جن جونا سے اور جونا انکار کر رہی ہے سمجھو کہہ رہی ہے کہ میں نے جہاں سے جانے کے لئے پوری جنگی مین کی ہے میں بھوک رات کو بھوکی سوئی میں مین لینڈ پر اپنی جنگ کی نئے سرے سے لائف شروع کرنا چاہتی ہوں بات تو صحیح ہے جن کو مدد چاہیے تھی جونا سے روزو کو ڈیفیٹ کرنے کے لئے پر جونا نے کہہ دیا کہ تمہاری خود کی لڑائی ہے خود لڑو پر میں جانا جاتی ہوں جن نے کہا کہ میری مدد کر دو میں تمہیں خود کل ودائیگی دوں گا پر جونا نہیں مانی ٹاکہ جانا جاتا ہے پر جن نے کہہ دیا کہ اپنی سسٹر کی بات سنو اپنی بہن کی بات سنو جیسے بھو کہہ رہی ہے بیسے کرو بڑا میزک سیٹ چلنے لگ گیا ایسے لگ رہا ہے جن کو کچھ انٹرس تھا جونا میں جونا جاری ہے اس لئے تھوڑا سفیل کر رہا ہے وہ چلو کوئی بات نہیں اب وار کیمپ کو چھوڑنا ہے انکل کے کوئی خرید لی جائے ٹرپر سے کوئی چیز اپ ڈیٹ کرا لیا جائے اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو کو ایرو ہی کرائے جائیں ایکسپلاوسیف انکو بھی کر لیا جائے تو چلو بھائی ہو گیا کام جی تو کلر تو چلو اب بہت ہو گیا ہے میری خیال میں اب آج کے لئے میرے خیال میں تو بہت ہے بھائی نئے ہمارے پاس اور ہوگا بھی نہیں ٹرپر سے کوئی اپ گریڈ کرانے کے لئے سمان پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اگلا میشن کیا ہے بھائی جہاں جے دیکھ لیتے ہیں کہاں تک ہم فاس ٹرابل کر کے جا سکتے ہیں کیمپ کو چھوڑیں گے تب لوکیشن دکھنے لگے گی مجھے لگ رہا ہے اس سے باہر جائیں گے تو گلو بھائی فورٹ کوئیزین کی لوکیشن در آگی دیکھتے ہیں کہاں ہے جے فاس ٹرابل کر کے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر اب وہ فاکس نہ دیکھ جائے مجھے ایسا لگ رہا ہے نہیں بھائی نہیں دیکھیں فورٹ کوئیزین کی لوکیشن دکھنے لگ رہا ہے فورٹ کوئیزین کی لوکیشن دکھنے لگ رہا ہے میرے خیال میں سروے کرنا ہوگا سروے تھوڑی سی دوری ہے اس جگہ جہاں پر سے سروے کر سکتے ہیں اس کا اللہ بھائی جہاں سے سروے کرتے ہیں اس کا سٹا ہیڈز بھی اندر اوہ ٹکا گیا یہ مجھے موشنل ہو گیا لگتا ہے تھوڑا سا کہہ رہا ہے میں ڈسٹریکشن کریٹ کروں گا میں لڑ نہیں سکتا تو ڈسٹریکشن کریٹ کر کے انہیں دور جانے کوشش کروں گا آپ اندر جائے گا جن نے کہہ دیا کہ اگر وہ آپ تمہارا پیشا کر رہے ہیں تم سیدھا کیمپ کی طرف جانا کہہ رہا ہے میں ابھی اندر جانے کوشش کرتا ہوں تم ڈسٹریکشن کریٹ کرو ڈسٹریکشن تو اچھی کریٹ کی ہے اس نے اور جہی نہ ہو بھو پکڑ کے لے آئے انہیں اسے ٹاکہ رگڑا جائے پھری پھری میں بھو ٹاکہ کے مگر گئے ہیں تو چلو ہم اندر چلتے ہیں سٹینڈ آف تو کرنے کی ضرور نہیں ہے سیدھے چپ چاپ سے بڑھا جائے آگے گیٹ کے پیچھے ہوگا روزو لو بھائی چپ چاپ سے ایک کو تو مار ڈالا جتنے چپ چاپ سے ختم کیے جا سکتے ہیں ان کو کرتے ہیں جہاں پر بھی کوئی ہے کہ اس کو بھی چپ چاپ سے ختم کیا جائے ہے 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 موسیقی سارے لوگ اس طرفی ہیں شپ کر اس طرف چلتے ہیں اور سبھی کو ایک ایک کر کے مجھے لگ رہی رہا کہ زیادہ سامنے تک ہم یہ سائلنٹلی کر پائیں گے یہ مشن پوائزن دے کر کر دیں چلو دیکھتے ہیں اور سیدھے جا کے اس آئیلنٹ کلکلی آ جا سکتا ہے وہ ہی کر کے دیکھتے ہیں پوائزن والا چلو دیکھ ہیلتے ہیں ڈاڑ سے کیا ہوتا ہے وہ باگیا ہے وہ باگیا ہے یہ کس کو لینے چلا ہے اس کے پیچھے ہم نہ ہی دوڑیں تو زیادہ بڑھیا رہے گا اسے لے نے کیاں کسی کیا کیا ادھر بالوں کا سائلنٹ کل کرتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ کھڑکی پر ایسے ہی کھڑا رہے گا نہ ہی ہلے گا نہ ادھر جائے گا اگر تھوڑا سا بھی گیا ہم کھڑکی کے اندر جائیں گے اور اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کا کام ختم کر دیں گے بس ہم سیدھے سے جا کر گیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں کسی کو پتہ نہ ہی لگے تو یہ بھی ایک آئیڈیا ہے نا کہ مارنا جروری ہے کسی کو پر جے تو نہیں ہے کہ بھی کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ ہم کہاں پر ہیں ٹرائی کیا جائے ایسی چپ چاپ سے پہنچا جائے اس طرف بھائی یہ جیٹ ہوا گیا اس کو مار دیتے ہیں اب جے سبی کو بتا دے گا تو چلو بھاگ لیتے ہیں اب شاید ہم پہنچی جائیں گیٹ کی طرف تو چلو گیٹ کی طرف پہنچتے ہیں جل دی اب پہنچ گیا ہے بھائی ہم روزو کی طرف بھائی پتہ تو ہو گئی اس کو کیوں آئے ہو اوہ پکڑ لیا بھائی جن کو اوہ ٹاکا کو بھی پکڑ لیا ہے انہوں نے تو کوشش کرنی ہے بھٹنے کی اپنے آپ کو چڑھا سکیں نو 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 نہیں لوز ہو پا رہے ارے جے کون آ گیا بھائی اب کھٹان کھٹان آ گیا کیا بھئی مار دالے گا اب جن کو کہہ رہا ہے کہ تم پیاسے ہوگے پیور پر نہیں کھو جا آپ ہی پی گیا جے اس کے گھوڑی کا دودھ ہے ہو کہہ رہا ہے میری گوڑی تھی وہ اس کی ٹانک ٹوٹ گی تھی اس لئے میں نے اسے اپنے آدمیوں کو کھلا دیا اور اس کا آخری دودھ ہے جن کہہ رہا ہے کہ میں شمرائی ہوں کہہ رہا ہے تم شمرائی نہیں ہو تم ایک گوست ہو کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو کرمیس کرو کہ میرے ساتھ مل جائیں ارے بہو بھی تو سمرائے ہیں وہ تو رفیوز کریں گے ہی کھٹان تو ہے کون تیرا کیوں رہیں گے تیرے گلامبو کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ رہتے اور لیزنڈ بنتے ٹاکہ کہہ رہا ہے پہلے سے لیزنڈ ہے بھائی تیرے ساتھ رہے کے کیا لیزنڈ بنے گا بلکل صحیح تم روزوں کے ساتھ کر سکتے تھے اس کو بدل سکتے تھے میری لوگوں کو نہیں بدل سکتے اسے صحیح بات ہے جن کے لوگ مر سکتے ہیں بھر تیرے ساتھ نہیں ملے گے بچے مجھے لگ رہا ہے یہ ٹاکہ کو اب مارے گا جو ٹاکہ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کٹاران دی ہے کہ تم مار دو اپنی ازادی چوز کر لو ٹاکہ بلکل ایسا نہیں کرے گا ارے بھائی ٹاکہ اب گیا اب نہیں بچے گا ٹاکہ ارے بھائی ٹاکہ بہت گلت کیا بھائی ٹاکہ کہہ رہا ہے تمہارا ایک دوست گیا اب میں کسی اور کچھ چوز کروں گا ایک ڈھونڈوں گا اور تم پھر اپنا فیصلہ لینا اب کیا ہوگا بھائی جن مجھے لگ رہا ہے چھوٹنے کی کوشش کرے گا اپنی کٹانا اور اپنا جو ہے آرمر اب وہ پرافت کرنا ہے جن کو اب جو بھی سٹا ہیٹس ہیں ان کو ساتھ لڑنا ہے سبی کو مارنا ہے سٹینڈ آف کرنے کی وجہ میں تو جو سوچنا ہوں کی ان کو چپ چاپ سے جتنے مارے جا سکتے ہیں ان کو مارا جائے ڈھونڈ آف کریں ٹھونڈ آف کریں کیا پوائزن بالا ڈاٹ مارا جائے نہیں میرے خلق آؤں بھائی اس کو بھی مار دیتے ہیں دو تو گئے چلو بھائی ڈانس آف رات ان کو دکھا جائے میں دکھا دانس آف رات دکھاتے ہیں ان کو سبھی کو مار کے نکلا جائے دانس آف رات ہی دکھائے ہیں ان کو سبھی مر گئے جہاں سے بچ کر اب نکلنا ہے گیٹ کی طرف جونا اب جن جونا کو کیا بولے گا خان کو روزو کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جہاں سے ٹاکا نے میسیج چھوڑا تھا کہ میں جن کو فالو کر رہا ہوں پوچھیں ٹاکا کہاں پر ہے وہ سمجھ گئی ہے ٹاکا بچانے ٹاکا ٹاکا کو جہاں پر ہے ٹاکا کو جہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا جونا کہہ رہی ہے وہ سنتا نہیں میری بات آئے بھائی صاحب بہت برا ہوا ٹاکا مارا گیا چارہ وارئر نہیں تھا ساتھ دینا چاہتا صرف پر اس کا بدلہ اب لیا جائے گا اب نہیں چھوڑا جائیں کسی کو بھی روزو تو برا مرے گا ساتھ دینا چاہتا ہے صحیح بات ہے ٹاکا چاہتا تھا کہ میری بہن مجھ پر پراؤڈ محسوس کرے تمہارا گیا پر چارہ جونا کہہ رہی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آئے جن بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ تم نہیں رہنے دو تمہارے بس کا نہیں ہے تم نہیں کر پاؤ گے جی اور ٹاکا کا کہنا تھا کہ میں بھی وارئیر ہوں میں بھی لڑ سکتا ہوں اب اور لوگ آگے ہیں جن جونا کو کہہ رہا ہے تم جاؤ پر جونا کہہ رہے میں نہیں جاؤں گی اور آگے ہیں لوگ ان سے لڑنا ہے تو ہم اگلے گیم پلے میں اس کے آگے بڑھیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی تب تک کے لیے گوڈ بائی اور ہم ہمارے گیم کو لائک کرتے رہے سپورٹ کرتے رہے ہمارے چینل کو چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی مطبولے گا تو ملتے ہیں اگلے گیم پلے میں بائی بائی ملتے ہیں